ناظرین ڈراما سیریل اکھارا کی آنے والی اپری سوڈ میں آپ دیکھیں گے دل شیر ستارہ سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے وہ جانتا ہے کہ ستارہ بھی اس سے محبت کرتی ہے مگر دوسری جانب یونیورسٹی میں مجود رستم کے دشمن جو آج تک دشمن کو رنگ میں کبھی ہرا نہیں پائے وہ دل شیر کی اس بہادری کو دیکھتے ہوئے چاہیں گے کہ دل شیر کے ذریعے رستم کو ہرایا جا سکتا ہے تو جب وہ دل شیر سے ملیں گے اس سے کہیں گے کہ ستارہ کے ایک جانب تم ہو اور دوسری جانب رستم اگر تم ستارہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں رستم کو ہرانا ہوگا تو ناظرین اب دیکھیں گے ستارہ کو حاصل کرنے کے لیے دل شیر رستم سے الج پڑے گا وہ تو رنگ میں اترے گا پہلے پہل تو رستم سے ہار جائے گا اور بہت شدید زخمی ہو کے گھر جائے گا مگر ستارہ دل شیر کی یہ حالت دیکھ کر دل شیر سے پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو اور کس کے لیے جس پر دل شیر کہے گا میں تمہیں ازادی دلوانا چاہتا ہوں اس دیو سے اور میں تمہیں اپنی زندگی میں انتہائی زیادہ خوش رکھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دل شیر کی محبت کو ستارہ اکسپٹ کر لے گی اور جب رستم کے گھر وڑے رشتے کی بنا پر ستارہ کے گھر جائیں گے تو ستارہ رستم اور اس کی فیملی کو صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا دل شیر رستم کو ہرا پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہ گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ستارہ بھی اس سے محبت کرتی ہے مگر دوسری جانب یونیورسٹی میں مجود رستم کے دشمن جو آج تک دشمن کو رنگ میں کبھی ہرا نہیں پائے وہ دل شیر کی اس بہادری کو دیکھتے ہوئے چاہیں گے کہ دل شیر کے ذریعے رستم کو ہرایا جا سکتا ہے تو جب وہ دل شیر سے ملیں گے اس سے کہیں گے کہ ستارہ کے ایک جانب تم ہو اور دوسری جانب رستم اگر تم ستارہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں رستم کو ہرانا ہوگا تو ناظرین اب دیکھیں گے ستارہ کو حاصل کرنے کے لیے دل شیر رستم سے الج پڑے گا وہ تو رنگ میں اترے گا پہلے پہل تو رستم سے ہار جائے گا اور بہت شدید زخمی ہو کے گھر جائے گا مگر ستارہ دل شیر کی یہ حالت دیکھ کر دل شیر سے پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو اور کس کے لیے جس پر دل شیر کہے گا میں تمہیں ازادی دلوانا چاہتا ہوں اس دیو سے اور میں تمہیں اپنی زندگی میں انتہائی زیادہ خوش رکھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دل شیر کی محبت کو ستارہ اکسپٹ کر لے گی اور جب رستم کے گھر وڑے رشتے کی بنا پر ستارہ کے گھر جائیں گے تو ستارہ رستم اور اس کی فیملی کو صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا دل شیر رستم کو ہرا پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہ گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ستارہ بھی اس سے محبت کرتی ہے مگر دوسری جانب یونیورسٹی میں مجود رستم کے دشمن جو آج تک دشمن کو رنگ میں کبھی ہرا نہیں پائے وہ دل شیر کی اس بہادری کو دیکھتے ہوئے چاہیں گے کہ دل شیر کے ذریعے رستم کو ہرایا جا سکتا ہے تو جب وہ دل شیر سے ملیں گے اس سے کہیں گے کہ ستارہ کے ایک جانب تم ہو اور دوسری جانب رستم اگر تم ستارہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں رستم کو ہرانا ہوگا تو ناظرین اب دیکھیں گے ستارہ کو حاصل کرنے کے لیے دل شیر رستم سے الج پڑے گا وہ تو رنگ میں اترے گا پہلے پہل تو رستم سے ہار جائے گا اور بہت شدید زخمی ہو کے گھر جائے گا مگر ستارہ دل شیر کی یہ حالت دیکھ کر دل شیر سے پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو اور کس کے لیے جس پر دل شیر کہے گا میں تمہیں ازادی دلوانا چاہتا ہوں اس دیو سے اور میں تمہیں اپنی زندگی میں انتہائی زیادہ خوش رکھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دل شیر کی محبت کو ستارہ اکسپٹ کر لے گی اور جب رستم کے گھر وڑے رشتے کی بنا پر ستارہ کے گھر جائیں گے تو ستارہ رستم اور اس کی فیملی کو صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا دل شیر رستم کو ہرا پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ستارہ بھی اس سے محبت کرتی ہے مگر دوسری جانب یونیورسٹی میں مجود رستم کے دشمن جو آج تک دشمن کو رنگ میں کبھی ہرا نہیں پائے وہ دل شیر کی اس بہادری کو دیکھتے ہوئے چاہیں گے کہ دل شیر کے ذریعے رستم کو ہرایا جا سکتا ہے تو جب وہ دل شیر سے ملیں گے اس سے کہیں گے کہ ستارہ کے ایک جانب تم ہو اور دوسری جانب رستم اگر تم ستارہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں رستم کو ہرانا ہوگا تو ناظرین اب دیکھیں گے ستارہ کو حاصل کرنے کے لیے دل شیر رستم سے الج پڑے گا وہ تو رنگ میں اترے گا پہلے پہل تو رستم سے ہار جائے گا اور بہت شدید زخمی ہو کے گھر جائے گا مگر ستارہ دل شیر کی یہ حالت دیکھ کر دل شیر سے پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو اور کس کے لیے جس پر دل شیر کہے گا ناظرین اب دیکھیں گے دل شیر کی محبت کو ستارہ اکسپٹ کر لے گی اور جب رستم کے گھر وڑے رشتے کی بنا پر ستارہ کے گھر جائیں گے تو ستارہ رستم اور اس کی فیملی کو صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا دل شیر رستم کو ہرا پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہ گا ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ستارہ بھی اس سے محبت کرتی ہے مگر دوسری جانب یونیورسٹی میں مجود رستم کے دشمن جو آج تک دشمن کو رنگ میں کبھی ہرا نہیں پائے وہ دل شیر کی اس بہادری کو دیکھتے ہوئے چاہیں گے کہ دل شیر کے ذریعے رستم کو ہرایا جا سکتا ہے تو جب وہ دل شیر سے ملیں گے اس سے کہیں گے کہ ستارہ کے ایک جانب تم ہو اور دوسری جانب رستم اگر تم ستارہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں رستم کو ہرانا ہوگا تو ناظرین اب دیکھیں گے ستارہ کو حاصل کرنے کے لیے دل شیر رستم سے الج پڑے گا وہ تو رنگ میں اترے گا پہلے پہل تو رستم سے ہار جائے گا اور بہت شدید زخمی ہو کے گھر جائے گا مگر ستارہ دل شیر کی یہ حالت دیکھ کر دل شیر سے پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو اور کس کے لیے جس پر دل شیر کہے گا میں تمہیں ازادی دلوانا چاہتا ہوں اس دیو سے اور میں تمہیں اپنی زندگی میں انتہائی زیادہ خوش رکھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دل شیر کی محبت کو ستارہ اکسپٹ کر لے گی اور جب رستم کے گھر وڑے رشتے کی بنا پر ستارہ کے گھر جائیں گے تو ستارہ رستم اور اس کی فیملی کو صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا دل شیر رستم کو ہرا پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ستارہ بھی اس سے محبت کرتی ہے مگر دوسری جانب یونیورسٹی میں مجود رستم کے دشمن جو آج تک دشمن کو رنگ میں کبھی ہرا نہیں پائے وہ دل شیر کی اس بہادری کو دیکھتے ہوئے چاہیں گے کہ دل شیر کے ذریعے رستم کو ہرایا جا سکتا ہے تو جب وہ دل شیر سے ملیں گے اس سے کہیں گے کہ ستارہ کے ایک جانب تم ہو اور دوسری جانب رستم اگر تم ستارہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں رستم کو ہرانا ہوگا تو ناظرین اب دیکھیں گے ستارہ کو حاصل کرنے کے لیے دل شیر رستم سے الج پڑے گا وہ تو رنگ میں اترے گا پہلے پہل تو رستم سے ہار جائے گا اور بہت شدید زخمی ہو کے گھر جائے گا مگر ستارہ دل شیر کی یہ حالت دیکھ کر دل شیر سے پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو اور کس کے لیے جس پر دل شیر کہے گا میں تمہیں ازادی دلوانا چاہتا ہوں اس دیو سے اور میں تمہیں اپنی زندگی میں انتہائی زیادہ خوش رکھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دل شیر کی محبت کو ستارہ اکسپٹ کر لے گی اور جب رستم کے گھر وڑے رشتے کی بنا پر ستارہ کے گھر جائیں گے تو ستارہ رستم اور اس کی فیملی کو صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا دل شیر رستم کو ہرا پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ستارہ بھی اس سے محبت کرتی ہے مگر دوسری جانب یونیورسٹی میں مجود رستم کے دشمن جو آج تک دشمن کو رنگ میں کبھی ہرا نہیں پائے وہ دل شیر کی اس بہادری کو دیکھتے ہوئے چاہیں گے کہ دل شیر کے ذریعے رستم کو ہرایا جا سکتا ہے تو جب وہ دل شیر سے ملیں گے اس سے کہیں گے کہ ستارہ کے ایک جانب تم ہو اور دوسری جانب رستم اگر تم ستارہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں رستم کو ہرانا ہوگا تو ناظرین اب دیکھیں گے ستارہ کو حاصل کرنے کے لیے دل شیر رستم سے الج پڑے گا وہ تو رنگ میں اترے گا پہلے پہل تو رستم سے ہار جائے گا اور بہت شدید زخمی ہو کے گھر جائے گا مگر ستارہ دل شیر کی یہ حالت دیکھ کر دل شیر سے پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو اور کس کے لیے جس پر دل شیر کہے گا میں تمہیں ازادی دلوانا چاہتا ہوں اس دیو سے اور میں تمہیں اپنی زندگی میں انتہائی زیادہ خوش رکھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دل شیر کی محبت کو ستارہ اکسپٹ کر لے گی اور جب رستم کے گھر وڑے رشتے کی بنا پر ستارہ کے گھر جائیں گے تو ستارہ رستم اور اس کی فیملی کو صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا دل شیر رستم کو ہرا پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہ گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ستارہ بھی اس سے محبت کرتی ہے مگر دوسری جانب یونیورسٹی میں مجود رستم کے دشمن جو آج تک دشمن کو رنگ میں کبھی ہرا نہیں پائے وہ دل شیر کی اس بہادری کو دیکھتے ہوئے چاہیں گے دل شیر کے ذریعے رستم کو ہرایا جا سکتا ہے تو جب وہ دل شیر سے ملیں گے اس سے کہیں گے کہ ستارہ کے ایک جانب تم ہو اور دوسری جانب رستم اگر تم ستارہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں رستم کو ہرانا ہوگا تو ناظرین اب دیکھیں گے ستارہ کو حاصل کرنے کے لیے دل شیر رستم سے الج پڑے گا وہ تو رنگ میں اترے گا پہلے پہل تو رستم سے ہار جائے گا اور بہت شدید زخمی ہو کے گھر جائے گا مگر ستارہ دل شیر کی یہ حالت دیکھ کر دل شیر سے پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو اور کس کے لیے جس پر دل شیر کہے گا میں تمہیں ازادی دلوانا چاہتا ہوں اس دیو سے اور میں تمہیں اپنی زندگی میں انتہائی زیادہ خوش رکھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دل شیر کی محبت کو ستارہ اکسپٹ کر لے گی اور جب رستم کے گھر وڑے رشتے کی بنا پر ستارہ کے گھر جائیں گے تو ستارہ رستم اور اس کی فیملی کو صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا دل شیر رستم کو ہرا پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ستارہ بھی اس سے محبت کرتی ہے مگر دوسری جانب یونیورسٹی میں مجود رستم کے دشمن جو آج تک دشمن کو رنگ میں کبھی ہرا نہیں پائے وہ دل شیر کی اس بہادری کو دیکھتے ہوئے چاہیں گے کہ دل شیر کے ذریعے رستم کو ہرایا جا سکتا ہے تو جب وہ دل شیر سے ملیں گے اس سے کہیں گے کہ ستارہ کے ایک جانب تم ہو اور دوسری جانب رستم اگر تم ستارہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں رستم کو ہرانا ہوگا تو ناظرین اب دیکھیں گے ستارہ کو حاصل کرنے کے لیے دل شیر رستم سے الج پڑے گا وہ تو رنگ میں اترے گا پہلے پہل تو رستم سے ہار جائے گا اور بہت شدید زخمی ہو کے گھر جائے گا مگر ستارہ دل شیر کی یہ حالت دیکھ کر دل شیر سے پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو اور کس کے لیے جس پر دل شیر کہے گا میں تمہیں ازادی دلوانا چاہتا ہوں اس دیو سے اور میں تمہیں اپنی زندگی میں انتہائی زیادہ خوش رکھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دل شیر کی محبت کو ستارہ اکسپٹ کر لے گی اور جب رستم کے گھر وڑے رشتے کی بنا پر ستارہ کے گھر جائیں گے تو ستارہ رستم اور اس کی فیملی کو صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا دل شیر رستم کو ہرا پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ستارہ بھی اس سے محبت کرتی ہے مگر دوسری جانب یونیورسٹی میں مجود رستم کے دشمن جو آج تک دشمن کو رنگ میں کبھی ہرا نہیں پائے وہ دل شیر کی اس بہادری کو دیکھتے ہوئے چاہیں گے کہ دل شیر کے ذریعے رستم کو ہرایا جا سکتا ہے تو جب وہ دل شیر سے ملیں گے اس سے کہیں گے کہ ستارہ کے ایک جانب تم ہو اور دوسری جانب رستم اگر تم ستارہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں رستم کو ہرانا ہوگا تو ناظرین اب دیکھیں گے ستارہ کو حاصل کرنے کے لیے دل شیر رستم سے الج پڑے گا وہ تو رنگ میں اترے گا پہلے پہل تو رستم سے ہار جائے گا اور بہت شدید زخمی ہو کے گھر جائے گا مگر ستارہ دل شیر کی یہ حالت دیکھ کر دل شیر سے پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو اور کس کے لیے جس پر دل شیر کہے گا میں تمہیں ازادی دلوانا چاہتا ہوں اس دیو سے اور میں تمہیں اپنی زندگی میں انتہائی زیادہ خوش رکھوں گا تو ناظرین اب دیکھیں گے دل شیر کی محبت کو ستارہ اکسپٹ کر لے گی اور جب رستم کے گھر وڑے رشتے کی بنا پر ستارہ کے گھر جائیں گے تو ستارہ رستم اور اس کی فیملی کو صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا دل شیر رستم کو ہرا پائے گا یا نہیں ستارہ بھی اس سے محبت کرتی ہے مگر دوسری جانب یونیورسٹی میں مجود رستم کے دشمن جو آج تک دشمن کو رنگ میں کبھی ہرا نہیں پائے وہ دل شیر کی اس بہادری کو دیکھتے ہوئے چاہیں گے کہ دل شیر کے ذریعے رستم کو ہرایا جا سکتا ہے تو جب وہ دل شیر سے ملیں گے اس سے کہیں گے کہ ستارہ کے ایک جانب تم ہو اور دوسری جانب رستم اگر تم ستارہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں رستم کو ہرانا ہوگا تو ناظرین اب دیکھیں گے ستارہ کو حاصل کرنے کے لیے دل شیر رستم سے الج پڑے گا وہ تو رنگ میں اترے گا پہلے پہل تو رستم سے ہار جائے گا اور بہت شدید زخمی ہو کے گھر جائے گا مگر ستارہ دل شیر کی یہ حالت دیکھ کر دل شیر سے پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو اور کس کے لیے جس پر دل شیر کہے گا ناظرین اب دیکھیں گے دل شیر کی محبت کو ستارہ اکسپٹ کر لے گی اور جب رستم کے گھر وڑے رشتے کی بنا پر ستارہ کے گھر جائیں گے تو ستارہ رستم اور اس کی فیملی کو صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا دل شیر رستم کو ہرا پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہ گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا سوار وچنگ کا ویڈیو ستارہ بھی اس سے محبت کرتی ہے مگر دوسری جانب یونیورسٹی میں مجود رستم کے دشمن جو آج تک دشمن کو رنگ میں کبھی ہرا نہیں پائے وہ دل شیر کی اس بہادری کو دیکھتے ہوئے چاہیں گے کہ دل شیر کے ذریعے رستم کو ہرایا جا سکتا ہے تو جب وہ دل شیر سے ملیں گے اس سے کہیں گے کہ ستارہ کے ایک جانب تم ہو اور دوسری جانب رستم اگر تم ستارہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں رستم کو ہرانا ہوگا تو ناظرین اب دیکھیں گے ستارہ کو حاصل کرنے کے لیے دل شیر رستم سے الج پڑے گا وہ تو رنگ میں اترے گا پہلے پہل تو رستم سے ہار جائے گا اور بہت شدید زخمی ہو کے گھر جائے گا مگر ستارہ دل شیر کی یہ حالت دیکھ کر دل شیر سے پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو اور کس کے لیے جس پر دل شیر کہے گا میں تمہیں ازادی دلوانا چاہتا ہوں اس دیو سے اور میں تمہیں اپنی زندگی میں انتہائی زیادہ خوش رکھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دل شیر کی محبت کو ستارہ اکسپٹ کر لے گی اور جب رستم کے گھر وڑے رشتے کی بنا پر ستارہ کے گھر جائیں گے تو ستارہ رستم اور اس کی فیملی کو صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا دل شیر رستم کو ہرا پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ستارہ بھی اس سے محبت کرتی ہے مگر دوسری جانب یونیورسٹی میں مجود رستم کے دشمن جو آج تک دشمن کو رنگ میں کبھی ہرا نہیں پائے وہ دل شیر کی اس بہادری کو دیکھتے ہوئے چاہیں گے کہ دل شیر کے ذریعے رستم کو ہرایا جا سکتا ہے تو جب وہ دل شیر سے ملیں گے اس سے کہیں گے کہ ستارہ کے ایک جانب تم ہو اور دوسری جانب رستم اگر تم ستارہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں رستم کو ہرانا ہوگا تو ناظرین اب دیکھیں گے ستارہ کو حاصل کرنے کے لیے دل شیر رستم سے الج پڑے گا وہ تو رنگ میں اترے گا پہلے پہل تو رستم سے ہار جائے گا اور بہت شدید زخمی ہو کے گھر جائے گا مگر ستارہ دل شیر کی یہ حالت دیکھ کر دل شیر سے پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو اور کس کے لیے جس پر دل شیر کہے گا میں تمہیں ازادی دلوانا چاہتا ہوں اس دیو سے اور میں تمہیں اپنی زندگی میں انتہائی زیادہ خوش رکھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دل شیر کی محبت کو ستارہ اکسپٹ کر لے گی اور جب رستم کے گھر وڑے رشتے کی بنا پر ستارہ کے گھر جائیں گے تو ستارہ رستم اور اس کی فیملی کو صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا دل شیر رستم کو ہرا پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ستارہ بھی اس سے محبت کرتی ہے مگر دوسری جانب یونیورسٹی میں مجود رستم کے دشمن جو آج تک دشمن کو رنگ میں کبھی ہرا نہیں پائے وہ دل شیر کی اس بہادری کو دیکھتے ہوئے چاہیں گے دل شیر کے ذریعے رستم کو ہرایا جا سکتا ہے تو جب وہ دل شیر سے ملیں گے اس سے کہیں گے کہ ستارہ کے ایک جانب تم ہو اور دوسری جانب رستم اگر تم ستارہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں رستم کو ہرانا ہوگا تو ناظرین اب دیکھیں گے ستارہ کو حاصل کرنے کے لیے دل شیر رستم سے الج پڑے گا وہ تو رنگ میں اترے گا پہلے پہل تو رستم سے ہار جائے گا اور بہت شدید زخمی ہو کے گھر جائے گا مگر ستارہ دل شیر کی یہ حالت دیکھ کر دل شیر سے پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو اور کس کے لیے جس پر دل شیر کہے گا میں تمہیں ازادی دلوانا چاہتا ہوں اس دیو سے اور میں تمہیں اپنی زندگی میں انتہائی زیادہ خوش رکھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دل شیر کی محبت کو ستارہ اکسپٹ کر لے گی اور جب رستم کے گھر وڑے رشتے کی بنا پر ستارہ کے گھر جائیں گے تو ستارہ رستم اور اس کی فیملی کو صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا دل شیر رستم کو ہرا پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہ گا ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ستارہ بھی اس سے محبت کرتی ہے مگر دوسری جانب یونیورسٹی میں مجود رستم کے دشمن جو آج تک دشمن کو رنگ میں کبھی ہرا نہیں پائے وہ دل شیر کی اس بہادری کو دیکھتے ہوئے چاہیں گے کہ دل شیر کے ذریعے رستم کو ہرایا جا سکتا ہے تو جب وہ دل شیر سے ملیں گے اس سے کہیں گے کہ ستارہ کے ایک جانب تم ہو اور دوسری جانب رستم اگر تم ستارہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں رستم کو ہرانا ہوگا تو ناظرین اب دیکھیں گے ستارہ کو حاصل کرنے کے لیے دل شیر رستم سے الج پڑے گا وہ تو رنگ میں اترے گا پہلے پہل تو رستم سے ہار جائے گا اور بہت شدید زخمی ہو کے گھر جائے گا مگر ستارہ دل شیر کی یہ حالت دیکھ کر دل شیر سے پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو اور کس کے لیے جس پر دل شیر کہے گا میں تمہیں ازادی دلوانا چاہتا ہوں اس دیو سے اور میں تمہیں اپنی زندگی میں انتہائی زیادہ خوش رکھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دل شیر کی محبت کو ستارہ اکسپٹ کر لے گی اور جب رستم کے گھر وڑے رشتے کی بنا پر ستارہ کے گھر جائیں گے تو ستارہ رستم اور اس کی فیملی کو صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا دل شیر رستم کو ہرا پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ستارہ بھی اس سے محبت کرتی ہے مگر دوسری جانب یونیورسٹی میں مجود رستم کے دشمن جو آج تک دشمن کو رنگ میں کبھی ہرا نہیں پائے وہ دل شیر کی اس بہادری کو دیکھتے ہوئے چاہیں گے کہ دل شیر کے ذریعے رستم کو ہرایا جا سکتا ہے تو جب وہ دل شیر سے ملیں گے اس سے کہیں گے کہ ستارہ کے ایک جانب تم ہو اور دوسری جانب رستم اگر تم ستارہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو کے لیے دل شیر رستم سے الج پڑے گا وہ تو رنگ میں اترے گا پہلے پہل تو رستم سے ہار جائے گا اور بہت شدید زخمی ہو کے گھر جائے گا مگر ستارہ دل شیر کی یہ حالت دیکھ کر دل شیر سے پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو اور کس کے لیے جس پر دل شیر کہے گا میں تمہیں ازادی دلوانا چاہتا ہوں اس دیو سے اور میں تمہیں اپنی زندگی میں انتہائی زیادہ خوش رکھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دل شیر کی محبت کو ستارہ اکسپٹ کر لے گی اور جب رستم کے گھر وڑے رشتے کی بنا پر ستارہ کے گھر جائیں گے تو ستارہ رستم اور اس کی فیملی کو صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا دل شیر رستم کو ہرا پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کبھی ہرا نہیں پائے وہ دل شیر کی اس بہادری کو دیکھتے ہوئے چاہیں گے کہ دل شیر کے ذریعے رستم کو ہرایا جا سکتا ہے تو جب وہ دل شیر سے ملیں گے اس سے کہیں گے کہ ستارہ کے ایک جانب تم ہو اور دوسری جانب رستم اگر تم ستارہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں رستم کو ہرانا ہوگا تو ناظرین اب دیکھیں گے ستارہ کو حاصل کرنے کے لیے دل شیر رستم سے الج پڑے گا وہ تو رنگ میں اترے گا پہلے پہل تو رستم سے ہار جائے گا اور بہت شدید زخمی ہو کے گھر جائے گا مگر ستارہ دل شیر کی یہ حالت دیکھ کر دل شیر سے پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو اور کس کے لیے جس پر دل شیر کہے گا میں تمہیں ازادی دلوانا چاہتا ہوں اس دیو سے اور میں تمہیں اپنی زندگی میں انتہائی زیادہ خوش رکھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دل شیر کی محبت کو ستارہ اکسیپٹ کر لے گی اور جب رستم کے گھر وڑے رشتے کی بنا پر ستارہ کے گھر جائیں گے تو ستارہ رستم اور اس کی فیملی کو صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا دل شیر رستم کو ہرا پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ستارہ بھی اس سے محبت کرتی ہے مگر دوسری جانب یونیورسٹی میں مجود رستم کے دشمن جو آج تک دشمن کو رنگ میں کبھی ہرا نہیں پائے وہ دل شیر کی اس بہادری کو دیکھتے ہوئے چاہیں گے کہ دل شیر کے ذریعے رستم کو ہرایا جا سکتا ہے تو جب وہ دل شیر سے ملیں گے اس سے کہیں گے کہ ستارہ کے ایک جانب تم ہو اور دوسری جانب رستم اگر تم ستارہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں رستم کو ہرانا ہوگا تو ناظرین اب دیکھیں گے ستارہ کو حاصل کرنے کے لیے دل شیر رستم سے الج پڑے گا وہ تو رنگ میں اترے گا پہلے پہل تو رستم سے ہار جائے گا اور بہت شدید زخمی ہو کے جس پر دل شیر کہے گا میں تمہیں ازادی دلوانا چاہتا ہوں اس دیو سے اور میں تمہیں اپنی زندگی میں انتہائی زیادہ خوش رکھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دل شیر کی محبت کو ستارہ ایکسپٹ کر لے گی اور جب رستم کے گھر وڑے رشتے کی بنا پر ستارہ کے گھر جائیں گے تو ستارہ رستم اور اس کی فیملی کو صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا دل شیر رستم کو ہرا پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہ گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ستارہ بھی اس سے محبت کرتی ہے مگر دوسری جانب یونیورسٹی میں مجود رستم کے دشمن جو آج تک دشمن کو رنگ میں کبھی ہرا نہیں پائے وہ دل شیر کی اس بہادری کو دیکھتے ہوئے چاہیں گے کہ دل شیر کے اگر تم ستارہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں رستم کو ہرانا ہوگا تو ناظرین اب دیکھیں گے ستارہ کو حاصل کرنے کے لیے دل شیر رستم سے الج پڑے گا وہ تو رنگ میں اترے گا پہلے پہل تو رستم سے ہار جائے گا اور بہت شدید زخمی ہو کے گھر جائے گا مگر ستارہ دل شیر کی یہ حالت دیکھ کر دل شیر سے پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو اور کس کے لیے جس پر دل شیر کہے گا میں تمہیں ازادی دلوانا چاہتا ہوں اس دیو سے اور میں تمہیں اپنی زندگی میں انتہائی زیادہ خوش رکھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دل شیر کی محبت کو ستارہ اکسپٹ کر لے گی اور جب رستم کے گھر وڑے رشتے کی بنا پر ستارہ کے گھر جائیں گے تو ستارہ رستم اور اس کی فیملی کو صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا دل شیر رستم کو ہرا پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ستارہ بھی اس سے محبت کرتی ہے مگر دوسری جانب یونیورسٹی میں مجود رستم کے دشمن جو آج تک دشمن کو رنگ میں کبھی ہرا نہیں پائے وہ دل شیر کی اس بہادری کو دیکھتے ہوئے چاہیں گے کہ دل شیر کے ذریعے رستم کو ہرایا جا سکتا ہے تو جب وہ دل شیر سے ملیں گے اس سے کہیں گے کہ ستارہ کے ایک جانب تم ہو اور دوسری جانب رستم اگر تم ستارہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں رستم کو ہرانا ہوگا تو ناظرین اب دیکھیں گے ستارہ کو حاصل کرنے کے لیے دل شیر رستم سے الج پڑے گا وہ تو رنگ میں اترے گا پہلے پہل تو رستم سے ہار جائے گا اور بہت شدید زخمی ہو کے گھر جائے گا مگر ستارہ دل شیر کی یہ حالت دیکھ کر دل شیر سے پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو اور کس کے لیے جس پر دل شیر کہے گا میں تمہیں ازادی دلوانا چاہتا ہوں اس دیو سے اور میں تمہیں اپنی زندگی میں انتہائی زیادہ خوش رکھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دل شیر کی محبت کو ستارہ اکسپٹ کر لے گی اور جب رستم کے گھر وڑے رشتے کی بنا پر ستارہ کے گھر جائیں گے تو ستارہ رستم اور اس کی فیملی کو صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا دل شیر رستم کو ہرا پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ستارہ بھی اس سے محبت کرتی ہے مگر دوسری جانب یونیورسٹی میں مجود رستم کے دشمن جو آج تک دشمن کو رنگ میں کبھی ہرا نہیں پائے وہ دل شیر کی اس بہادری کو دیکھتے ہوئے چاہیں گے کہ دل شیر کے ذریعے رستم کو ہرایا جا سکتا ہے تو جب وہ دل شیر سے ملیں گے اس سے کہیں گے کہ ستارہ کے ایک جانب تم ہو اور دوسری جانب رستم اگر تم ستارہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں رستم کو ہرانا ہوگا تو ناظرین اب دیکھیں گے ستارہ کو حاصل کرنے کے لیے دل شیر رستم سے الج پڑے گا وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو اور کس کے لیے جس پر دل شیر کہے گا میں تمہیں ازادی دلوانا چاہتا ہوں اس دیو سے اور میں تمہیں اپنی زندگی میں انتہائی زیادہ خوش رکھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دل شیر کی محبت کو ستارہ اکسپٹ کر لے گی اور جب رستم کے گھر وڑے رشتے کی بنا پر ستارہ کے گھر جائیں گے تو ستارہ رستم اور اس کی فیملی کو صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا دل شیر رستم کو ہرا پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہ گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ستارہ بھی اس سے محبت کرتی ہے مگر دوسری جانب یونیورسٹی میں مجود رستم کے دشمن جو آج تک دشمن کو رنگ میں کبھی ہرا نہیں پائے وہ دل شیر کی اس کرنے کے لیے دل شیر رستم سے الج پڑے گا وہ تو رنگ میں اترے گا پہلے پہل تو رستم سے ہار جائے گا مگر ستارہ دل شیر کی یہ حالت دیکھ دیکھ دل شیر سے پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو اور کس کے لیے جس پر دل شیر کہے گا میں تمہیں ازادی دلوانا چاہتا ہوں اس دیو سے اور میں تمہیں اپنی زندگی میں انتہائی زیادہ خوش رکھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دل شیر کی محبت کو ستارہ اکسپٹ کر لے گی اور جب رستم کے گھر وڑے رشتے کی بنا پر ستارہ کے گھر جائیں گے تو ستارہ رستم اور اس کی فیملی کو صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا دل شیر رستم کو ہرا پائے گا یا نہیں اپنی قیمت رہے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ستارہ بھی اس سے محبت کرتی ہے مگر دوسری لیں گے اس سے کہیں گے کہ ستارہ کے ایک جانب تم ہو اور دوسری جانب رستم اگر تم ستارہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں رستم کو ہرانا ہوگا تو ناظرین اب دیکھیں گے ستارہ کو حاصل کرنے کے لیے دل شیر رستم سے الج پڑے گا وہ تو رنگ میں اترے گا کہے گا میں تمہیں ازادی دلوانا چاہتا ہوں اس دیو سے اور میں تمہیں اپنی زندگی میں انتہائی زیادہ خوش رکھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دل شیر کی محبت کو ستارہ اکسپٹ کر لے گی اور جب رستم کے گھر وڑے رشتے کی بنا پر ستارہ کے گھر جائیں گے تو ستارہ رستم اور اس کی فیملی کو صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا دل شیر رستم کو ہرا پائے گا یا نہیں اپنی قیمت رہے گا تینکس ستارہ بھی اس سے محبت کرتی ہے مگر دوسری جانب یونیورسٹی میں مجود رستم کے دشمن جو آج تک دشمن کو رنگ میں کبھی ہرا نہیں پائے وہ دل شیر کی اس بہادری کو دیکھتے ہوئے چاہیں گے کہ دل شیر کے ذریعے رستم کو ہرایا جا سکتا ہے تو جب وہ دل شیر سے ملیں گے اس سے کہیں گے کہ ستارہ کے ایک جانب تم ہو اور دوسری جانب رستم اگر تم ستارہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم رستم کو ہرانا ہوگا تو ناظرین اب دیکھیں گے ستارہ کو حاصل کرنے کے لیے دل شیر رستم سے الج پڑے گا وہ تو انتہائی زیادہ خوش رکھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دل شیر کی محبت کو ستارہ اکسپٹ کر لے گی اور جب رستم کے گھر وڑے رشتے کی بنا پر ستارہ کے گھر جائیں گے تو ستارہ رستم اور اس کی فیملی کو صاف انکار کر دے گی تو ناظرین وہ دل شیر کی اس بہادری کو دیکھتے ہوئے چاہیں گے کہ دل شیر کے ذریعے رستم کو ہرایا جا سکتا ہے تو جب وہ دل شیر سے ملیں گے اس سے کہیں گے کہ ستارہ کے ایک جانب تم ہو اور دوسری جانب رستم اگر تم ستارہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ستارہ دل شیر کی یہ حالت دیکھ کر دل شیر سے پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو اور کس کے لیے جس پر دل شیر کہے گا میں تمہیں ازادی دلوانا چاہتا ہوں اس دیو سے اور میں تمہیں اپنی زندگی میں انتہائی زیادہ خوش رکھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دل شیر کی محبت کو ستارہ اکسپٹ کر لے گی اور جب رستم کے گھر وڑے رشتے کی بنا پر ستارہ کے گھر جائیں گے تو ستارہ رستم اور اس کی فیملی کو صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا دل شیر رستم کو ہرا پائے گا یا نہیں اپنی قیمت رہ گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ستارہ بھی اس سے محبت کرتی ہے مگر دوسری جانب یونیورسٹی میں مجود رستم کے دشمن جو آج تک دشمن کو رنگ میں کبھی ہرا نہیں پائے وہ دل شیر کی اس بہادری کو دیکھتے ہوئے چاہیں گے دل شیر کے ذریعے رستم کو ہرایا جا سکتا ہے تو جب وہ دل شیر سے ملیں گے اس سے کہیں گے کہ ستارہ کے ایک جانب تم ہو اور دوسری جانب رستم اگر تم ستارہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں رستم کو ہرانا ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے ستارہ کو حاصل کرنے کے لئے دل شیر رستم سے الج پڑے گا وہ تو رنگ میں اترے گا پہلے پہل تو رستم سے ہار جائے گا اور بہت شدید زخمی ہو کے گھر جائے گا مگر ستارہ دل شیر کی یہ حالت دیکھ دیکھ دل شیر سے کو ستارہ اکسیپٹ کر لے گی اور جب رستم کے گھر وڑے رشتے کی بنا پر ستارہ کے گھر جائیں گے تو ستارہ رستم اور اس کی فیملی کو صاف انکار کر دے گی تو رستم کو ہرایا جا سکتا ہے تو جب وہ دل شیر سے ملیں گے اس سے کہیں گے کہ ستارہ کے ایک جانب تم ہو اور دوسری جانب رستم اگر تم ستارہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں رستم کو ہرانا ہوگا تو ناظرین اب دیکھیں گے ستارہ کو حاصل کرنے کے لیے دل شیر رستم سے الج پڑے گا وہ تو رنگ میں اترے گا پہلے پہل تو رستم سے ہار جائے گا اور بہت شدید زخمی ہو کے گھر جائے گا مگر ستارہ دل شیر کی یہ حالت دیکھ کر دل شیر سے پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو اور کس کے لیے جس پر دل شیر کہے گا میں تمہیں ازادی دلوانا چاہتا ہوں اس دیو سے اور میں تمہیں اپنی زندگی میں انتہائی زیادہ خوش رکھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دل شیر کی محبت کو ستارہ اکسیپٹ کر لے گی اور جب رستم کے گھر وڑے رشتے کی بنا پر ستارہ کے گھر جائیں گے تو ستارہ رستم اور اس کی فیملی کو صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا دل شیر رستم کو ہرا پائے گا یا نہیں اپنی قیمت رہے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ستارہ بھی اس سے محبت کرتی ہے مگر دوسری جانب یونیورسٹی میں مجود رستم کے دشمن جو آج تک دشمن کو رنگ میں کبھی ہرا نہیں پائے وہ دل شیر کی اس بہادری کو دیکھتے ہوئے چاہیں گے کہ دل شیر کے ذریعے رستم کو ہرایا جا سکتا ہے تو جب وہ دل شیر سے ملیں گے اس سے کہیں گے کہ ستارہ کے ایک جانب تم ہو اور دوسری جانب رستم اگر تم ستارہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں رستم کو ہرانا ہوگا تو ناظرین اب دیکھیں گے ستارہ کو حاصل کرنے کے لیے دل شیر رستم سے الج پڑے گا وہ تو سب کچھ کیوں کر رہے ہو اور کس کے لیے جس پر دل شیر کہے گا میں تمہیں ازادی دلوانا چاہتا ہوں اس دیو سے اور میں تمہیں اپنی زندگی میں انتہائی زیادہ خوش رکھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دل شیر کی محبت کو ستارہ اکسپٹ کر لے گی اور جب رستم کے گھر وڑے رشتے کی بنا پر ستارہ کے گھر جائیں گے تو ستارہ رستم اور اس کی فیملی کو صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا دل شیر رستم کو ہرا پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہ گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ستارہ بھی اس سے محبت کرتی ہے مگر دوسری جانب یونیورسٹی میں مجود رستم کے دشمن جو آج تک دشمن کو رنگ میں کبھی ہرا نہیں پائے وہ دل شیر کی اس بہادری کو دیکھتے ہوئے چاہیں گے کہ دل شیر کے ذریعے رستم کو ہرایا جا سکتا ہے تو جب وہ دل شیر سے ملیں گے اس سے کہیں گے کہ ستارہ کے ایک جانب تم ہو اور دوسری جانب رستم اگر تم ستارہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں رستم کو ہرانا ہوگا تو ناظرین اب دیکھیں گے ستارہ کو حاصل کرنے کے لیے دل شیر رستم سے الج پڑے گا وہ تو رنگ میں اترے گا پہلے پہل تو رستم سے ہار جائے گا اور بہت شدید زخمی ہو کے گھر جائے گا مگر ستارہ دل شیر کی یہ حالت دیکھ کر دل شیر سے پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو اور کس کے لیے جس پر جائیں گے تو ستارہ رستم اور اس کی فیملی کو صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا دل شیر رستم کو ہرا پائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا تینکس ستارہ بھی اس سے محبت کرتی ہے مگر دوسری جانب یونیورسٹی میں مجود رستم کے دشمن جو آج تک دشمن کو رنگ میں کبھی ہرا نہیں پائے وہ دل شیر کی اس بہادری کو دیکھتے ہوئے چاہیں گے کہ دل شیر کے ذریعے رستم کو ہرایا جا سکتا ہے تو جب وہ دل شیر سے ملیں گے اس سے کہیں گے کہ ستارہ کے ایک جانب تم ہو اور دوسری جانب رستم اگر تم ستارہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں رستم کو ہرانا ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے ستارہ کو حاصل کرنے کے لیے دل شیر رستم سے الج پڑے گا وہ تو رنگ میں اترے گا پہلے پہلے رستم سے ہار جائے گا مگر ستارہ دل شیر کی یہ حالت دیکھ کر دل شیر سے پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو اور کس کے لیے جس پر دل شیر کہے گا میں تمہیں ازادی دلوانا چاہتا ہوں اس دیو سے اور میں تمہیں اپنی زندگی میں انتہائی زیادہ خوش رکھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دل شیر کی محبت کو ستارہ اکسپٹ کر لے گی اور جب رستم کے گھر وڑے رشتے کی بنا پر ستارہ کے گھر جائیں گے تو رنگ میں کبھی ہرا نہیں پائے وہ دل شیر کی اس بہادری کو دیکھتے ہوئے چاہیں گے کہ دل شیر کے ذریعے رستم کو ہرایا جا سکتا ہے تو جب وہ دل شیر سے ملیں گے اس سے کہیں گے کہ ستارہ کے ایک جانب تم ہو اور دوسری جانب رستم اگر تم ستارہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم رستم کو ہرانا ہو گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے ستارہ کو حاصل کرنے کے لیے دل شیر رستم سے الج پڑے گا وہ تو رنگ میں اترے گا پہلے پہل تو رستم سے ہار جائے گا مگر ستارہ دل شیر کی یہ حالت دیکھ خوش رکھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دل شیر کی محبت کو ستارہ اکسیپٹ کر لے گی اور جب رستم کے گھر وڑے رشتے کی بنا پر ستارہ کے گھر جائیں گے تو ستارہ رستم اور اس کی فیملی کو صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا دل شیر رستم کو ہرا پائے گا یا نہیں اپنی قیمت رائے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ستارہ بھی اس سے محبت کرتی ہے مگر دوسری جانب یونیورسٹی میں مجود رستم کے دشمن جو آج تک دشمن کو رنگ میں کبھی ہرا نہیں پائے وہ دل شیر کی اس جانب تم ہو اور دوسری جانب رستم اگر تم ستارہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں رستم کو ہرانا ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے ستارہ کو حاصل کرنے کے لیے دل شیر رستم سے الج پڑے گا وہ تو رنگ میں اترے گا پہلے پہلے رستم سے ہار جائے گا اور بہت شدید زخمی ہو کے گھر جائے گا مگر ستارہ دل شیر کی یہ حالت دیکھ کر دل شیر سے پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو اور کس کے لیے جس پر دل شیر کہے گا میں تمہیں ازادی دلوانا چاہتا ہوں اس دیو سے اور میں تمہیں اپنی زندگی میں انتہائی زیادہ خوش رکھوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے دل شیر کی محبت کو ستارہ اکسپٹ کر لے گی اور جب رستم کے گھر وڑے رشتے کی بنا پر ستارہ کے گھر جائیں گے تو ستارہ رستم اور اس کی فیملی کو صاف انکار کر دے گی تو ناظرین کیا دل شیر رستم کو ہرا پائے گا یا نہیں اپنی قیمت رائے کہ اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس وار وچنگ کا ویڈیو